مسیح الدجال پہلے قیس دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب قرہ عرس کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائے جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمدار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا مسجد اقصہ شہید کر کے حضیم الشان حکل سلمانی تعمیر کرے گا جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی یہی وجہ ہے کہ دنیا بر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بیسچینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں فلسطینیوں کی سرزمین پر غازبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست کا اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا دجال مشرق سے نمدار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے دجال کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ مسنوعی جنت دوزخ پانی کی نہر اور غزہ کا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی جس کی مدد سے یہ بارش برسائے گا لوگوں کو زندہ کرے گا کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا اور اس کا یہ سہر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے قرب قیامت کی تین بڑی نشانی دجال کا نمدار ہونا قرب قیامت کی تین بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جب تین باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا سورج کا مغرب سے تلو ہونا دجال کا نمدار ہونا اور دعبت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمدار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا قیامت کے قریب دجال کے نمدار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت خزیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو مغرب سے سورج کا نکلنا دجال کا نمدار ہونا دعبت الارس یاجوج و ماجوج کا خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول تین جگہ زمین کا دھنسنا ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں تیز ہوا اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب تک کھیلے گی تیس جھوٹے دجال صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو گروہ آپس میں جنگ نہ کر لے اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تیس کے قریب جھوٹ بولنے والے تجال بیدا نہ ہو جائے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے دجال کے معنی اور مطلب دجال کا لفظ عربی زبان میں جال ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہے اس بترین شخص کا نام دجال شاید اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباستے اس کی مکروش شخصیت کے نمائی ترین وصف ہے اس کا ہر کام، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا حضرت ابو قدادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حشام بن عامر سے سنا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی حضور پاک نے دجال کو دو بار دیکھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ سفر مراج کے دوران میں نے موسیٰ بن عمران کو دیکھا تھا ان کا رنگ، گندمی، قد لمبا اور بال گھنگو ریالے تھے جیسے وہ قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہو پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے اس سفر میں اللہ تعالی نے بہت سی نشانیاں دکھائی میں نے دوزخ کے داروغہ اور دجال کو بھی دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں قابے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گون لوگوں میں سب سے خوبصورت شخص تھا اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹھیں تھی جن میں کنگی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطریں ٹپک رہے تھے وہ دو آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا الجے ہوئے گنگریالے بالو والا اس کی دائے آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے ان تمام حدیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک کو دجال جسمانی طور پر دکھایا گیا تھا اور آپ نے فتن دجال کو دنیا کے تمام فتنوں میں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا یہود و نصارہ جس کے استقبال کی تیاریوں میں عرصہ دراز سے عمومی طور پر مصروف ہے چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث نبوی سے ثابت ہے دجال کا ہلیہ مختلف احادیث مبارکہ میں حضور پاک نے دجال کا جو ہلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہیں پست قد بھاری بھرکم جسم اور مکرو چہرے پر الجے ہوئے بے ترتیب گھنگوریال بالو والا ایک شخص جس کی دائے آنکھ کانی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانا سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتے پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں ستر ہزار یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر تلسان کی ابائے ہوں گی سیدنا انز بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا دجال اسفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے انہوں نے سبز رنگ کی شالے کندوں پر ڈال رکھی ہوں گی صحابہ نے حضور پاک سے عرص کیا یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا آپ نے فرمایا اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے وہ اس گدے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا موسیقی